اسلام علیکم ناظرین ظلفقہ رہا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین ہم نے تین دن پہلے اپنے پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ عمران خان چیرمن پی ٹی کے خلاف عثمان بزدار اور آزم خان وعدہ ماف گواب بند چکے ہیں آزم خان سامنے آگے ایک سو چونسٹھ کا بیان انہوں نے ریکارڈ کروا دیا ابھی ایک ایشو سامنے آیا ہے اور کون کون سی ایشو سامنے آئے گی اس پہ بھی بات کرتے ہیں آزم خان صاحب نے اور کون کون سی ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں اور ایک سو چونسٹھ کا جو بیان انہوں نے آج ریکارڈ کروایا ہے مجسٹرٹ کے سامنے اور اسلامباد مولیس نے تصدیق کر دی ان کی گفتاری کی اور ان کے پاس موجودگی کی اس پہ بھی بات کرتے ہیں اور اس کی قانونی حصیت کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن آسی اس کی سنگینی اتنی خوفناک ہے اس بیان کی پولٹیکلی اس کا اتنا بڑا ڈیمج ہے پی ٹی اے کی قیادت کو جو پی ٹی اے کی موجودہ بچی کچی جو لیڈرشپ ہے اس کو اور امران خان کے نیریٹیف کو کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یعنی آزم خان نے یہ بیان دے کر ریکارڈ کروا کر ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ مخالف جو بیانیہ تھا یہ جھوٹ کے اوپر مقمی تھا یعنی امران خان کی جو صادق اور امین والا نیریٹیف تھا اس کو بھی ڈیمج کیا اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے یعنی ملک اور قوم کی کاسٹ کے اوپر وہ امریکہ مخالف ایک ایسا بیانیاں ترتیب دے کے جس پہ اس کی سیاست تھوڑی سی آگے چلی جائے ملک اور قوم سفر کرے امریکہ سے بے شک فوج کی لڑائی ہو جائے ملک کی لڑائی ہو جائے اس کی کوئی پروانیں ہیں یعنی اس نے یہ نیریٹیف بنا کے جگہ جگہ ہر گاڑی کے اوپر لگوا دیا ہم کوئی غلام ہیں اور نعرے لگوا دیئے ترانے بن گئے رات پو رات اور امریکہ کے خلاف ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر بن کے محصوب سامنے آگے اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں تو بڑا امریکہ کے خلاف ہوں میں تو امریکہ کو مانتا نہیں میں تو بہت بڑا پہلوان ہوں لیکن فوج امریکہ کی اقلام ہے یعنی فوج کا ادارہ امریکہ کی اقلامی کر رہا ہے اور محصوب امریکہ کے بہت دشمن ہے یعنی آپ کہہ کہہ رہے ہیں اور کس قیمت کے اوپر یہ بینی ہے بنا رہے ہیں اور ویسے بھی جو ڈیبیلومیتک نامز ہوتے ہیں جو ڈی ویڈیبلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کسی رومیانز یا نفرت کی بنیاد کر verify نہیں ہوتے وہ مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور مفادات کیا ہوتے ہیں وہ country to country relations ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے نہیں کہہ سکتے اسی لیے تو پرائم نیسٹر اور پریزیڈنٹ اور اس لیول کے جو بڑے عددار ہوتے ہیں وہ حلف دیتے ہیں وہ وہ سٹیٹ سیکرٹس کو پبلکلی بیان نہیں کرتے اور ویسے بھی جو خارجہ امور کے ایشوز ہوتے ہیں اور پالیسیز ہوتی ہیں وہ جلسوں میں تہنی کی جاتی ہے وہ بند کمرے کے اندر بات ہوتی ہے بند کمرے کے اندر تہہ کی جاتی ہے عمران خان صاحب کا یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ ان کی تکبر رونت اور جو ان کے دماغ کے اندر وہ چیز گسی ہوئی ہے کہ وہ پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی عجیب و غریب مخلوق ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اور اسی ان کے روئیہ نے ڈیپلومیٹک طور پہ ایسے بلندر کیے ڈیپلومیٹک نامز کو فالو نہ کر کے ایسی حرکتیں اور غلطیاں کی کہ ترکی کی لیڈرشپ کو خلاف کیا چینہ کی لیڈرشپ کو خلاف کیا اور سعودی لیڈرشپ کو خلاف کیا یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ اگر مصوف کو یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کیا چیز ہے یہ کیا معاملہ ہے یا ڈیپلومیٹک نامز کا نہیں پتا تھا اور پرائیم نیسٹر سٹاف جو ہوتا ہے جو پرائیم نیسٹر بن رہا ہوتا ہے اس کی بارے میں پراپر بریفنگز ہوتی ہیں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے ملاقات میں بیٹھنا کیسے اس نے بات کیسے کرنی ہے ڈیپلومنٹنگ نامز ہوتے کیا ہیں کس طرح سعودی فرما روا سے بات کرنی ہے تین چیزیں میں آپ کے سامنے لوں گا آپ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہوتا رہا یعنی کس طرح اس طرح تو آپ کسی زلے کا بجٹ نہیں چلا سکتے زلت کا تحصیل کا سسٹم نہیں چلا سکتے جس طرح آپ پورے ملک کو چلاتے رہیں یعنی سعودی فرما روا آپ کو جہاز جہاز دیتا ہے جہاز کے اندر آپ گفتگو کرتے ہیں اور وہ گفتگو ریپورٹ ہو جاتی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ جہاز کے اندر بھی سسٹم لگا ہو سکتا ہے اور وہ جب ٹرانسلیٹ ہو کے جاتی ہے سعودی فرما روا کے پاس اتنی گہر زمان دلانہ آپ گفتگو کرتے ہیں کہ وہ جہاز چلتا ہوا حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں سے ان کو اتار ہو اور واپس لے آؤ اور وہ انراز ہو جاتے ہیں پھر آپ اپنی کیبنٹ کے اندر سعودی فرما روا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں یار ہوتے مارشالہ نہیں لگ سکتا ہوتے ننفارے نہیں کیتا جا سکتا یعنی آپ اتنی یار زمان دلانہ گفتگو کرتے ہیں کہ ایک سعودی گورنمنٹ کو لیٹر بیشنا پڑتا ہے وہ قاعدہ طور پر ہے کہ یار اس کو ڈپلومیٹک نام سمجھائے جائیں کہ ہمارا نام کس طرح لیا جاتا ہے ان کا پراپر ایک ایک پروٹوکول ہے سعودی کنگز کا اس کو امریکن پریزیڈنٹ بھی اس پروٹوکول کے مطابق مخاطب کرتا ہے لیکن یہ اس کا بھی خیال نہیں رکھتے تھے یار یور کہہ کے ان سے بات کرتے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے وہ ان کو خط لکھنا پڑا اور بقاعدہ طور پر ان نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے یہ کیا ڈرام ہے اور پھر بھی ان کو خیال نہیں آیا سعودیس لیٹرشپ کی نراکی کی گھڑی بھی ایک وجہ تھی اور بھی بہت ساری چیزیں بہت سارے مفادات کے ٹکراؤ اور پالیسیز تھی لیکن جو پرسنل روئیہ تھا اس پہ ان کو شدید اطراز تھا اسی طرح یہ ایک پورا نیریٹیو بنا کے پورا ایک نیریٹیو بنا کے امریکہ کی ہیٹ کو کیش کروایا گیا اور یہ نہیں سوچا گیا کہ پوری آرمی لیٹرشپ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ کرے باجوہ سب کہہ رہے نہ کرے باقی لوگ کہہ رہے چونکہ ان کو پتا تھا کہ امریکہ ساتھ ہمارے کون کون سے قومی مفادات جڑے ہوئے اور ہم ایسا شاید نہیں کر سکے وزیر خارجہ خود بڑے تجربہ کا شخص ہیں گو بھی ساتھ مل گئے اور میں حیران ہوں وہ کہتے ہیں رہے جی ہمیں تو بڑی بڑی خوشکسمتی ہوئی کہ یہ ہمیں مل گیا اور ہمیں بس ادارے کے اندر سے کسی شخص نے نکال کے دے دیا کہ دیکھیں یہ ملک اقلاب بہت بڑی ساتھ اشوری ہے اور پھر پبلک کے لیے آپ جلسے جلوسوں میں اس کو لے گئے اور اس کو اپنے گیش کروایا اور اس کی بیس کے اوپر ایک ہیٹ کریئٹ کیا اور اس ہیٹ کی بنیاد کے اوپر آرمی کو ٹارگٹ کیا آرمی جیسے ڈسیپلن ادارے کے خلاف آپ نے پوری یوت کو کھڑا کر دیا اور پھر نو مہی کا بلنڈر ہوتا ہے واقعہ ہوتا ہے اس کا کلائمکس اس سارے نیریٹیو پہ یہ تا کہ نو مہی کا واقعہ سامنے آر نو مہی کے واقعہ میں آج اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے سپرین کورٹ میں پیش ہوکے کہ ڈائی تین بلینز رپے کا نقصان ہوا حساس تنصیبات کی تباہی اور اس کا جو سنسٹیوٹی تھی وہ تو الگ سے بریک ہوئی بریش ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی نقصان ہوا وہ الگ سے ہے اور پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کا ڈیمج ہوا وہ میں سمجھتا ہوں کہ رپیڈبل ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک تماشا لگا کہ پاکستانی قوم اپنی فوج کے گھروں میں گس کے اس کو جلا سکتی ہے کور کمانڈرز کے ساتھ اس طرح کر سکتی ہے کور کمانڈرز کے گھروں کو جلا سکتی ہے جناہوں سے چل سکتا ہے یعنی پورے ملک کا ایک تماشا بنا دیا گیا اور آج آزم خان ہے جس کی خبر ہم پہلے دے چکے تھے انہوں نے سارا معاملہ ہی جو ہے نا اس کو بے بنیاد سابق کر دیا یعنی وہ سارے جو عمارت بنائے گئے تو اس کو زمین بوس کر دیا اور ایک سو سٹھ سٹھ کا انہوں نے بیان دے دیا وہ سامنے آ چکے ہیں ایک سو سٹھ کے بیان کی قانونی حصیت ہوتی ہے چاہتے جب بیان یہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کئی دفعہ کہ آپ کی اوپر کو پریشر تو نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی میں بغیر کسی دباؤ اور پریشر کے میں یہ بیان دے رہا ہوں اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بیان آپ کے خلاف استعمال بھی ہو سکتا تو وہ اس کو بھی آن کرتا ہے اور اس بیان کی بنیاد کے اوپر آگے چل کے یہ چیزیں بہت خرابی کی طرف جا سکتی ہیں یہ آرٹیکل سیکس بھی لگ سکتا ہے تو اس لیے چیزیں آگے چل کے یہاں تک نہیں رکیں گے آزم خان اور بہت سارے انکشاف کرنے والا ہے جس میں فنانشل کرپشن کی وہ بات کرے گا مذہب کارڈ جو استعمال کیا گیا اس کی بات کرے گا اور القادر ٹرسٹ کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری چیزوں کے انکشاف کر دیا ہے تو آگے چل کے ایک خان کے لیے بہت سارے اور پروبلمز ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے فالوز کے ڈائی ایک سو فرشہ تو پہلے ہے ایک دو اور ہو جائیں گے تو پھر کیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری جو بنیاد تھی ان کی اس کی بیس کو ہی نہیں ایک گبارہ ببل تھا اس میں سوئی جو بھی اور سارا پھٹ گیا تو اس بیس کے اوپر ووٹ بینک ہے اس بیس کے اوپر پپلیریٹی ہے اس بیس کے اوپر سارے فالوز سے ہیں تو میں سوچھتا ہوں کہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ کوئی بورنس کا مارڈل کوئی چیز کوئی اقلابی بات کوئی ٹی باقی چیزیں وہ بدکسمتی سے نہیں تھیں اور اب بھی نہیں ہیں اب بھی بس اسی طرح کہتے تو ہیں کہ میں بالکل اڈھاکیزم کے خلاف ہوں سٹیٹسکو کے خلاف ہوں لیکن اڈھاکیزم سے پارٹی چلائی جاری ہے اڈھاکیزم سے چیزیں چلائی جاری ہیں ناظرین یہ ایک خوفناک ڈیویلمنٹ ہے جس کے نتائج آنے والے دنوں میں بڑے خوفناک ہوں گے یہاں بھی اس کو اختتام کرتے ہیں اور عظم خان آگے کیا کہنے جا رہا ہے یہ پھر ببارہ آپ کو ایک نئے ویلوگ میں پیش کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ